راہل مطرہ مطرہ جو پڑوسر ہیں سیف علی خان سوناکشی کی ابنیت فلم بلٹ راجہ کے راہل مطرہ اس سے پہلے صحابی بھی اور گینکسر جیسی ہٹ فلم دے چکے ہیں راہل ابھی ابھی پیتیس دن کا بلٹ راجہ کا لخنو میں شوٹ پورا کر کر آئے ہیں تو چلیے باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں راہل سے راہل پیتیس دن کے ایکسپیرینس سیف علی خان جیسے بڑے ستارے کے ساتھ کیسے رہے آپ کے جی بہت زیادہ مزہ آیا شیڈیول کافی ہیکٹک تھا کیونکہ ہم ریل لوکیشنز پر شوٹ کر رہے تھے کافی شیفٹنگ تھی لیکن بہت آنند آیا اور جس طرح سے سیف اترے ہیں اپنے کریکٹر میں اور جو ان کی کانٹرمیشن رہی ہے بہت ہی مزہ آیا ایک دم عدبود ایکسپیرینس تھا راہل میں بیتے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کچھ خبری اکھواروں میں کہ آپ سارا جس کو میں کہوں کہ لخنو شہر کے بھیتر بھیتر شوٹ کر رہے ہیں اندر شوٹ کر رہے ہیں اور لخنو جتنا میں جانتا ہوں لخنو کو کہ بہت زیادہ ویست شہر ہے تو لخنو کے اندر شوٹ کر رہے ہیں میں کتنی دکھتیں آیا تکمانشو کی آپ جتنی بھی فلمیں لے لیجیے بھاسل چارس اس سے پہلے سائی بی بھی گینگسٹر تکمانشو ایک دم ریل لوکیشنز پر شوٹ کرنا بیلیو کرتے ہیں وہ ایک ٹپیکل جو ڈریکٹرز رہتے ہیں جو شوٹنگ فلورز پر فلمیں بناتے ہیں سیٹ لگا کے اس میں وشواس نہیں رکھتے اور میں بھی چونکہ ان کا پارٹنر ہوں ان کے ساتھ میری تیسری فلم ہے تو نیچرلی آئی آئلسو کم فرم در سیم سکول آف تھوٹ ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا تھا جب میں اور تکمانشو ریکی کرنے گئے تھے ان فیکٹ ہم نے ایک بار دو بار تین چار ریکیز کی کیونکہ جتنا ریکی کے ٹائم جو آپ لوکیشنز کو دیکھتے ہیں اور پروڈکشن شیڈیول کا جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس کے بعد ہی فلم کی سیکسس اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور لوکیشنز بہت خودصورت شہر ہے رومی دروازہ، امام باڑا، حضرت گنج یہ سب لوکیشنز مجھے لگتا نہیں کہ پہلے کسی فلم میں اس طرح سے درشائی ہوں گی کسی بھی ڈریکٹر نے تو بہت اچھی لوکیشنز ملی ہمیں پرشاسن کا بہت زیادہ سپورٹ تھا مکہ منتری سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی شوٹ سے پہلے وہ بھی بہت خوش تھے کہ ہم اتنا لمبا ساٹھ ستہ دن کا شیڈیول ان کے شہر میں کر رہے ہیں اور یہ آرڈینس کو مزہ آنے والا ہے اس ٹائپ کی لوکیشنز دیکھ کے بہت ہی اچھا ایکسپیرنس رہا راہل، سیف علی خاند دوبارہ سے ایکشن میں نظر آئیں گے تو ذرا تھوڑا سے جتنا بتانے کابل ہے وہ سیف کے رول کے بارے میں تھوڑا بتائیں مجھے بڈی فلم ہے دوستوں کی کہانی ہے اور پھر بلٹ راجہ جو اس میں راجہ کا کردار پلے کر رہے ہیں سیف جو کہ ایک نورمل ینگسٹر ہے اور کیسے سرکمسٹانسز بدلتے ہیں کیسے ان کی جرنی ہے اس کی اوپر فلم ہے بہت سارے اور بھی کریکٹرز ہیں بھاشا کو لے کے لینگویج، اپنے رول سیف جس طرح سے اتریاں جو انہوں نے محنت کی ہے اور مجھے لگتا ہے تکمانچو سے بیٹر لینگویج کوچ کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ ان کی جو لینگویج پہ پکڑ ہے اور الہاباد میں وہ پیدا ہوئے وہی پہ پلے بڑے ہیں تو سیف نے بہت اچھی طرح سے وہ جو ورلڈ کریٹ کیا ہے تکمانچو نے اور ہم لوگوں نے محنت کر کے وہ سب جو کیا ہے وہ بہت اچھا اس میں اترے ہیں اور مجھے لگتا ہے this is going to be one of his best performances جہاں تک ایکشن کا سوال ہے پرویز خان کو ہم نے لیا جنہوں نے کچھ سیکوینسز ایجنٹ وینود میں کیا تھے حالانکہ ایجنٹ وینود کی کہانی سے میں بہت زیادہ اتفاق نہیں رکھتا سیف اس میں اچھے لگے مجھے لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی فلم ہے اس میں ایکشن زیادہ ریل ہے سیچویشنل ہے ایسا لگتا نہیں کہ زبورستی ایمپوز کیا ہوا ہے کریکٹ اور یہ ایٹیٹیوٹ تیور والی فلم ہے اتر پردیش اور اس کے علاقے میں سینٹرل انڈیا ہارٹ لینڈ کی فلم ہے اور مزیدار انٹرٹیننگ ہے ایسے کوئی وائلنس نہیں ہے اس میں یہاں کوئی بے فضول کا ایکشن نہیں ہم نے گسایا وہ انٹرٹیننگ ماسی ایکشن ہے اور پرویز کو بھی بہت مدد ملی چونکہ تگمانچو کی روچی بہت زیادہ رہتی ایکشن میں انہیں بہت پسند ہے اور ایکشن کا بھی جو سکرین پلے بنا اور جو نکل کے آیا اور جس طرح سے شوٹ ہوا میں بہت زیادہ خوش ہوں اس ریزلٹ سے اور آئیم شور آپ سبھی لوگ بھی اپریشیٹ کریں گے جس طرح سے شوٹ کیا گیا راول جیسا بھی ہم لوگ انٹرٹیننگ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ تگمانچو نے اس سے پہلے اتنا بڑا بجٹ کبھی ہنڈل نہیں کیا ہے تو ایز اپڈوسر آپ کے اوپر بڑا بھاری میں کو اونس تا ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے ڈریکٹر کو کیسے آپ نے یقین کیا کہ آپ کو رہا کہ تگمانچو اس بڑے بجٹ کو ہنڈل کریں گے اور اس میں سیف اور سناکشی جو آج کے میں کہوں ویستتم ستارے ہیں دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ انسان بدلتا نہیں سرکمسٹانسز بدلتے ہیں اگر آپ تگمانچو کا پہلے کام دیکھیں حاصل چرس he has always been a brilliant ڈریکٹر کہانی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں بڑے ستارے ہیں بڑے سٹارز ہیں کافی لمبا شیڈیول ہے مجھے لگتا ہے 80-80 دن کا شیڈیول ہوگا تو ان چیزوں کے اوپر بھی کافی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں جہاں تک بجٹ کا سوال ہے تگمانچو بھی پروڈیوسر ہے میرے پارٹنر رہے اس پروجیکٹ میں تو ہم دونوں کے اوپر یہ بہت رسپونسیبیلٹی definitely بڑی ہے کہ اس فلم کو ہم اسی ٹائم پیریڈ میں ختم کریں جیسے ہم نے پلان کیا ہے اور جل سے جد لے کے آئے سامنے مجھے بلکل بھی کہیں سے بھی کوئی ڈاؤٹ کر سکتے ہیں ایسا بلکل کوئی خیال نہیں آیا ان فیکٹ ہیسے ایک سامنے کمیرشلی ہیڈ ڈریکٹر سٹوڈے اور آنے والے سامنے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اوپر والے نے چاہا اور درشکو نے ایسا ہی پیار کیا تو اس سے بھی بڑی بجٹ کی فلمیں بنائیں گے سامنے لے کے آئیں گے راحل جی جیسا کہ آپ بھی لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ فلموں میں ایکشن کا جو سکیل ہے بہت لارج ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جو گانی ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے سکیل پہ فلم آئے جا رہے ہیں گنی شاچ آ رہے ہیں مجھے پتہ لگا کہ آپ کے جو ہے کوریو گرافر ہیں تو زیرا ڈانس سیکوینس اور پچھلی بار جب آپ آئے تھے تو آپ نے ایک میرے سے آئیٹا نمبر کا ذکر کیا تھا تو اس پر تھوڑا سا بتائیے آپ مجھے فلم میں گانے تو رہیں گے چھے مجھے لگتا چھے گانے ہوں گے ساجد واجد کا میوزک ہے اب چونکہ فلم کی سکیلیبیلیٹی بڑی ہے اور پروڈکشن ویلیوز بڑے ہیں بڑے سٹارز ہیں تو نیچولی فلم کی ماؤنٹنگ کے حساب سے اور ساجد واجد سے بیٹر میوزک مجھے لگتا نہیں آج کی ریٹ میں آپ دیکھیں ان کا ہیٹ ریکارڈ رہا ہے ماشیز کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں پلس سمجھتے ہیں کیس ٹائپ کا میوزک آج کی آرڈینس کو پسند آتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے گانیش کے پاس جب ہم گئے وہ بھی اتنے سارے گانے کرچوں کہ مجھے لگتا ہے دو تین ہزار گانے کرچوں گئے میں جو گانیش سے بات کر رہا تھا وہ بھی بہت ایکسائٹڈ تھے کیونکہ ان کو گانا بہت پسند آیا گانا جو ہے وہ گانے کے بول ہیں don't touch my body تو actually دیکھا جائے تو ہمارا گانا بہت شریف گانا ہے آج کل سب گانے آ دیں touch my body ہم کہہ رہے ہیں don't touch my body اور ہم نے ماہی کے ساتھ یہ گانا شوٹ کیا ہے کیونکہ ماہی بہت ہی بریلینٹ ڈانسر بھی ہیں تو یہ سمجھا جائے کہ ماہی کو آپ نے اس بار جو آئیٹم گرل بنا دیا دیکھئے آئیٹم گرل جی ہاں آئیٹم گرل بنا دیا کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ ماہی سے بیٹر جب ہم گانیش کے پاس بھی گئے میں آتے ایک مانشو ڈسکشن کر رہے ہیں اور سائی بھی گینگسٹر کی باتیں شروع ہوگی تو وہاں بھی ان کا بھی یہی سجیشن تھا کہ ہم ماہی سے کیوں نہیں کرواتے ہیں ماہی بہترین آدھکارہ ہیں اور بہت اچھا ڈانس کرتی ہیں ایک کمفرٹ لیول بھی ہے میں تو دو فلمیں ان کا ساتھ کر چکا ہوں تیک مانشو تین کر چکے ہیں پان سنگھ تومر ایک کمفرٹ لیول بھی تھا اور بہت اچھا اوبر کے آیا ہے گانیش نے تین دن میں ہم نے یہ گانا شوٹ کیا کافی بڑا گانا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ don't touch my body اگلے سال کا بہترین گانا اور top چارٹ بسٹرز میں رہنے والا ہے جیسا کہ مجھے کچھ میرے دوستوں نے بتایا ہے کہ جب یہ گانا آپ شوٹ کر رہے تھے تو شاید 1200 لوگوں کا کرو ہو گیا تھا اتنا بڑا کرو اور کاس تو میں نے آج تک کبھی سنا نہیں تو بین کے پروڈوسر آپ کے لیے کتنا میں کہوں کہ بڑا کرو اس لیے تھا کیونکہ ہم لوگ ایک location پہ تھے بارہ منکی میں جو لکھناو سے قریب 35 کلومیٹر دور ہے اور ہم لوگ دن میں گانا کر رہے تھے اور رات کو سیم location پہ action کر رہے تھے جو sequence اس گانے سے پہلے ہیں اور گانے کے بعد ہیں تو وہ پورا جو scene ہم شوٹ کر رہے تھے تو اس لیے ہم دن میں گانا کرتے تھے رات کو action کرتے تھے تو unit size جو ہے سو کے قریب choreographer کی ٹیم سو کے قریب action کی ٹیم جونئر آٹس تو بہت بڑا کرو تھا اور میں بہت خوش ہوں کہ میری production ٹیم اور جس طرح سے ہم نے پلاننگ کی تھی touch shoot وہ بہت ہی اچھے ڈھنگ سے shoot ہو پایا اور سب خوش رہے ٹھیک رہے اور اور مزہ آیا راہل جی میں ایک بات لگا دار پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے کیا وجہ تھی کہ setting جو ہے وہ eastern up میں آس پاس کے کیونکہ یہ بہت دیسی مجاز کے شہر مانے جاتے ہیں ایک تو کہانی جب لکھی تھی تکمانشو نے کچھ سال پہلے کہانی set تھی یہی پہ لقناؤ اور لقناؤ کے آس پاس کے ایریاز میں ایز پروڈیوسر اور ایز پارٹنر میں نے بلکل اس کو چھیڑنا ٹھیک نہیں سمجھا کہ ہم اس کو set لگا کے بومبے میں کریں یہاں گجرات میں shoot کریں چیٹ کریں یو پی جیسے ہم نے سائی بی بھی گینگسٹر میں کیا تھا تھوڑا سا بجٹ بھی فلم کا ٹھیک ٹھاک ہے تو اتنا میرے پاس ایک ایک لیوے تھا کہ میں اس کو ریال لوکیشنز پہ shoot کر سکوں تو اس لیے ہم نے اس کو یہی set کیا ہے اس کی بھاشا رہنسین characterization وہ لقناؤ اور لقناؤ کے اردگر set کی تھی تکمانشو نے اور وہی world audiences دیکھنے والی ہیں اور بہت پسند کرنے والی ہیں میں ایک بات اور سوال میرے من میں آتا ہے شاید آپ اس کو برا نامانی ہے گا کہ تکمانشو کو اس بار آپ مطلب کیسے جو ہے میں کہوں judge کر رہے ہیں یا تکمانشو کو لے کے آپ کا assessment کیا ہے as a director کیونکہ آپ producer ہیں اور بجٹ بہت بڑا ہے اور بڑے لارس کے فلم ہے تو تکمانشو کے ساتھ ابھی تک آپ کی چوننگ کیسی رہی ہے دیکھیں میں نے ابھی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ ہم لوگ اتنا وقت ساتھ میں بتا رہے ہیں جو شاید ہم اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں بتا ہم دوست بھی ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں جب دوستی پروفیشنل ریلیشنشیپ میں بدلتی ہے تو اکسر چونکہ ہم دوسرے کو سمجھتے ہیں ان کی سینسٹیویٹیز وہ جن چیزوں میں بلیو کرتے ہیں وہ میں جان سمجھتا ہوں بہت ہی مہنت اور ہارڈ وکنگ کرنے والے ہارڈ وکنگ ہیں اپنے گوانشو اور ان سے بیٹر لیکھک تو ہندوستان میں کوئی ہے نہیں اور چونکہ وہ لیکھک ہیں کہانی لکھتے ہیں تو وہ کہانی کے ساتھ زیادہ دیر تک رہتے ہیں اسی لئے وہ ایکٹرز کے لئے ورلڈ کرتے ہیں اور اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹرز بھی ان کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں تو تیگوانشو کو سائی بی بی گینگسٹر کے سمیں بھی اور آج سائی بی بی گینگسٹر پان سنگ تومر یہ ایک دم ہیٹ رکھ ان کی ہونے والے تو بہت اچھا سمیں ہیں ان کے لئے بھی اور جو لوگ ان کے ساتھ جڑے جڑا رہتا ہوں اور سارے ڈیسیجنز میں مجھے اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں اور بہت ہی اچھی ورکن رلیشنشپ ہے راہون دی چلتے ایک آخری سوال سیف کے رول کے بارے سانگ کے بارے میں سناکشی کے بارے میں سناکشی کو کا کردار نبھا رہی ہیں ایک normal جیسے انہوں نے پہلے رولز کی ہیں کافی اگرہ چولی ڈال کے یا ایک typical traditional girl کے ویسا رول نہیں ہے she's a normal girl next door جو کی بنگول میں اور فلم کلکٹا جاتی ہے تو اس لئے ہم کو ان کی بیک گراؤنڈ دکھانے تھی کہ کلکٹا سے ہیں اور پانچ سات دن کے لئے فلم وہاں جائے گی اور اس پوائنٹ پہ فلم تھوڑی سی ہلکی بھی ہوگی مجھے لگتا ہے اور وہاں پہ ہم ایک سانگ شوٹ کر رہے ہیں بہت اچھا رول ہے اور سوناکشی ایکسائیت بھی ہیں کافی اور ہم لوگ بہت ایکسائیت ہے اور بہت ہی بہت ہی ایکٹرس ہے تو یہ تھا راحل مطرہ کا مراثن انٹرویو اب اتنے لبے انٹرویو کے بارد چھوٹا سو بریک تو بنتا ہی ہے لیکن بریک کے بارد ہم بات کریں گے